دیکھیں ابراہ جو چیف جسٹس قاضی فادیسہ کے کیس کے اندر فیصلہ آیا تھا وہاں تو ایک سورسی سے بات چل رہی ہے نا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس قاضی فادیسہ کا بڑا ساتھ دیا جسٹس کو قائل کیا وہاں اوپن لی تو کچھ نہیں ہوا تھا لیکن اس کیس کے اندر تو ہم نے اوپن لی دیکھا مقصود نشستوں کے کیس کے اندر کہ یہاں پر سپریم کورڈ آف پاکستان کے آر اکثریتی فیصلے کے اندر جو ریلیف دیا گیا پاکستان تحر کہ انصاف کو وہ پریئر سے باہر جا کے دیا گیا وہ کیس سے باہر جا کر دیا گیا وہ اپلیکیشن سے باہر جا کر دیا گیا جو پیٹیشن یہاں پر سپریم کورڈ میں آئی اس سے باہر جا کر دیا گیا تو یہاں پر تو چیزیں بہت واضح ہیں اچھا اب پاپولر فیصلے کے ساتھ ساتھ اس کیس کا براہرہ اس تعلق جو تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بنتا ہے وہ کیوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جب سب سے پہلی مرتبہ اس کی سماعت کی تو اس مقدمے کی سماعت جب تین رکنی بینجتا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی جسٹس منصور علی شاہ نے اس مقدمے کے اندر کچھ غیر معمولی دلچسپی دکھائی مثلا کہ جب مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ نے بات کی کہ جناب اس مقدمے میں سٹے کو بھی دیکھنا ہے ہم نے ابھی سائل نے تو استدائی نہیں کی کہ ہم نے سٹے کو دیکھا ہمیں سٹے دے دیا جناب مقصود نصیتوں کا ووٹ ڈالنے سے روکا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے پھر اس کے بعد مقدمے کے درمیان میں جب ایک مرتبہ پھر بات ہوئی پھر دوبارہ جسٹس منصور علی شاہ نے ہی دوبارہ کہا کہ مقدمے میں سٹے کی اپلیکیشن آئی ہے اس کو بھی دیکھیں گے اندر میں جب آرڈر لکھوارے تھے تب بھی استدائی نہیں کی بھئی اس نے فیصل زدیقی نے کہ سر ہمیں سٹے دے دیا جائے ہمیں روک دیا جائے پھر سارا آرڈر لکھوانے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے دوبارہ کہا کہ وہ آپ کی سٹے کی بھی اپلیک لائے اس کے اوپر ہم سٹے دے دیتے ہیں اچھا نمبر ایک بات تو یہ ہوگی نمبر دوسری بات یہ ہوگی کہ اس وقت صرف اور صرف یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا یا کہ اس طرف جا رہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو تو سیٹیں نہیں مل رہی لیکن یہ سیٹیں جانی کہاں ہیں آیا یہ حکومتی اتحاد کو ملیں گی یا ان کو ملیں گی تو اس وقت معاملہ دوسری طرف جا رہا تھا اچھا اب اس بینچ کی کونسٹیٹوشن بھی ہم دیکھیں کہ اس میں جسٹس منظور علی شاہ تھے جسٹس محمد علی مذہر تھے تو اگر ہم اس بینچ کو دیکھیں تو اس بینچ کی کونسٹیٹوشن سے ہمیں یہ چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز حصہ کا مقصود نشطیٹوں کے معاملے میں اتنی ہی دلچسپی ہوتی تو وہ کمیٹی کے اندر کم سے کم اپنی اپینین تو دیتے ہیں کہ یار مجھے بناو بھائی میں سننا چاہ رہا ہوں یا منصور علی شاہ کو نامنا ہو اچھا پھر آگے اگلہ بات کر رہا ہوں یہ بالکل واضح بات ہے کہ جب اس معام مملے کو لارجر بینچ کے لیے کمیٹی کے اندر دوبارہ رکھا گیا اسٹیک کے بعد تب چیف جسٹس قاضی فائز حصہ نے کمیٹی کے اندر یہ بات کی کہ بھئی میرا بھی انٹرسٹ بنتا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا بھی انٹرسٹ بنتا ہے جسٹس منیب کا بھی انٹرسٹ بنتا ہے کیونکہ اگر واقعی کوئی امنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے مجھے فائدہ ہوگا ان کو نقصان ہوگا اور جسٹس منیب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہی نہیں بنیں گے تو یہ کوئی چھے سے ساتھ جائس ساہبان بنتے تھے تو چیف جسٹس قاضی فائز حصہ نے رکھا یہ 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 سجیشن رکھی کمیٹی کے سامنے کہ ہم سب لوگ اس کے بینچ سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی اس کے اندر نہ بیٹھے باقی جتنے جہ جہ جہاں پر مشتمل جو ہے فول کورٹ بنا دی جائے یہاں پر بھی چیف جسٹس قاضی فائز حصہ کی نیٹرالیٹی جو تھی وہ ظاہر ہو رہی تھی لیکن اس سے اختلاف کیا جسٹس منیب اختنے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو یہ مقدمہ سنیں کہ ظاہری بات ہے ان کی چیف جسٹس بننے کا تھا تو انہیں یہ مقدمہ ویسے بھی نہیں سننا چاہیے تھا چیز جسٹس قاضی فائز حصہ نے بڑی معقول اس کے اندر بات کی تھی اچھا اب دوسرا بات دو باتیں ہو گئی مثلا پہلے جب بینچ بنا تو وہ منصور علی شاہ کو اتر مرلہ کو نہ بٹھاتے ساری دنیا کو بتایا کر ان کی نہیں بنتی یا انہیں کوئی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ سازش کے ہونے جائے ہیں مقصود نشست ہے پی ٹی آئی کو قاضی نے دی یا منصور نے دی سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن لے رہے نہیں لے رہے اور منصور شاہ صاحب کا نوٹکیشن کب ہوگا ججز کی اندر کی لڑائی کب ختم ہوگی جوڑی شریح کے یہ معاملات کب سے ٹل ہوں گے آئینی ادارہ ہے تماشا عمرتہ بندیال صاحب کے دور میں بھی بنا رہا ہے تماشا اب بھی بن رہا ہے ایک آئینی ملک کی سب سے بڑی عدالت میں یہ تماشا کیوں لگ رہا ہے دیکھیں جب بھی ججز کے اندر اتفاق نہیں ہوگا تماشا لگے گا لوگ اس تماشے کو وہ دوگڑکی بجائیں گے جو دوگڑکی بجانے والے ہیں وہ اس کے اوپر کھیلیں گے اور وہ جو ہے وہ دنیا کو دکھائیں گے کہ جناب دیکھیں ہماری سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے جسٹس عمرتہ بندیال کے دور کے اندر بھی اکرچہ ہم ان چیزوں کو ریپورٹ کرتے تھے کہ جناب فلانج عطر مللہ نے خاتل لکھ دیا قاضی فائدیسہ نے خاتل لکھ دیا لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا تھا کہ وہ جو ڈسپلن ہے وہ ڈسپلن آہ بدن دی سپریم ک نہیں چاہیے تھی اب وہی تماشا وہی جو ڈسپلن ہے کی خلاف وردیاں ہو رہی تھی اب وہی چیزیں دوبارہ پھر ہو رہی ہیں ایک مرتبہ پھر سے جسٹس عمرتہ بندیال نے وہ صافیوں کے معاملے کے اوپر خط لکھ دیا بھئی آپ نے اگر خط لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے پپولیریٹی لینی ہے لوگوں کو بتانا ہے آپ جائیں جا کر چیف جسٹس سے بات کر لیں کہ بھئی میں یہ معاملہ نہیں چاہ رہا تھا آپ نے یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو نوٹس لے لیا پھر کیا کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ یہ جو مقصود نسیستوں کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں یہ ایکسٹینشن کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے کہ اب اگر مقصود نسیستیں حکومت کو ملیں گی تو جناب قاضی صاحب کی ایکسٹینشن بھی ہو جی اس لیے مقصود نسیستیں اور ایکسٹینشن دونوں چیزیں یوں ساتھ پیرلل چلیں گی ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ الگ الگ نہیں کر سکتے مقصود نسیستوں کے کیس کے اندر میں آپ کو بتاؤں ایک یہ بھی خبر آپ کو دیتا ہوں کہ جب پہلی جو میٹ ججمنٹ ریزر ہوتی ہے دس تاریخ کو ساری دنیا شور ڈالنا شروع کر دیتی ہے جس میں اکثریت پاکستان پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کی تھی وہ ججمنٹ ریزر ہو گئی ججمنٹ کب آئے گی ججمنٹ کب آئے گی ایک دن گزرا اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں ججمنٹ کب آئے گی اب تیس دن گزر گئے ہیں ریٹن ججمنٹ نہیں آئی اب آپ ڈالیں نا شور کے ریٹن ججمنٹ کیوں نہیں آ رہی کیوں نہیں ڈالنے شور ایک دن کے اوپر جو تھے لوگوں نے وی لاک کر دی ہے ججمنٹ لیٹ مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا میں اتھر بیٹھا ہوا تھا اور یار اکھلیل صاحب یہ ججمنٹ کیوں نہیں آ رہی اتنی لیٹ کیوں ہو رہی ہے ججمنٹ میں نے کہا بھائی ایک دن گزرا ہے یار جو آپ نے دس پندرہ بیس سماتے کی ہیں فل کوٹ نے جزیز نے ڈسکشن کرنی ہے ایک ایک پوائنٹ کو سوچنا ہے لیکن نہیں جناب اس ٹرم سب ویلوگ کر رہے تھے اب کوئی ویلوگ نہیں کر رہا کہ جناب یہ ججمنٹ کیوں نہیں آ رہی ریٹن آرڈر کیوں نہیں آ رہا ریٹن آرڈر میں کونسی مشکلات ہیں اچھا وہاں بات کر رہے تھے فل کوٹ کی فل کوٹ ہوئی اس فل کوٹ کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جناب سب ججز سب اپنا اپنا پوائنٹس اپنے اپنے نکات جو ہے وہ فیصلے کے حوالے سے بنا کر لے ہیں اور اس کے بعد ہم اگلے اس کو میٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ کر لیں گے پھر ایسا کیا ہوا کہ جناب رات و رات آٹھ ججز نے اپنا فیصلہ لکھے چیف جس کو بجوا دیا کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے ان انہوں نے اس کے اوپر مشاورت بھی نہیں کی خاصی بھائی صاحب سے مشاورت ہی نہیں کی کہ آج ججز نے دسکت کر دیا دسکت کر کے اپنا فیصلہ پر جوا دیا کہ جناب یہ ہمارا فیصلہ پر یہ رات و رات آپ کو ججمنٹ لکھنے کی ایسی کیا ضرورت تھی کہ ایک دن میں آپ نے ججمنٹ لکھنی تھی ٹھیک ہے آپ بھی وہ کہتے ہیں گوویتہ فلو ہوگے ججز کے جو سارے یوٹیوبر کہہ رہے تھے کہ شاید چیف جسٹس کازی فائزی صاحب ججز کو توڑ رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں منصور شاہ صاحب نے کازی فائزی صاحب کی لیگسی توڑ دی نہیں لیگسی تو نہیں توڑ دیا ہم کہہ سکتے ہیں لیکن منصور علی شاہ صاحب نے وہ ہمارے ایک صافی تھے نا متیولہ جان انہوں نے ایک دفعہ ٹویٹ کیا تھا بیک سٹیپرز کا تو میں تو نہیں کہتا خیر یہ لیکن ان کا ٹویٹ تھا بیک سٹیپرز کا کازی صاحب کے حوالے سے جن لوگوں نے ان کے خلاف ججمنٹ دی تھی پھر اس کے اوپر سو موٹو بھی ہو گیا تھا تو ک کچھ ایسی ہی کہانی ہوئی ہے یہ اور میرا خیال سے جو ہمارے سینئر تینجاج ہیں وہ کچھ اور اس میں ہو گئے پسیسی کے جناب کے جناب پتہ نہیں میری کچھ جن جائے گی اور ایسا ہو جائے گا حالانکہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو کہ چیف صاحب کے بڑے قریبی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کازی صاحب تو کرسی کے لیے نہ لڑ رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں لڑائی تو تب ہوتی جب کازی صاحب کرسی کو اپنی طرف کھینچیں اور منصور علی شاہ اپنی طرف کھینچیں اب دیکھیں اس کی ایک مثال اور بھی میں دیتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ کے آٹھ ججز جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں ججمنٹ لکھتے ہیں فائنل کر کے چیف جسٹس کو بھیجوا دیتے ہیں تو چیف صاحب کو پتہ نہیں جلتا ہے مطلب ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا انہوں نے تو ایک نیچرل بات کی کہ سب لوگ اپنے اپنے نوٹس لے کر آ جاؤں لیکن آٹھ ججز کے وہ کہہ کتے ہیں فیصلہ ان کے سامنے آ گیا البتہ یہ مجھے ضرور کنفرم ہوا ہے کہ جب یہ ججمنٹ گئی تو انہوں نے اس جج صاحبان کو انہوں نے اپنے پاس بلا کر اور شکوا شکایت ضرور کیا کہ یار آپ نے یہی ججمنٹ دینی تھی تو آپ آ کر مجھ سے ڈسکس کر لیتے ہو سکتا ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہم اس سے مشورہ کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں میرے خیال سے لیکن وہ کچھ صاحبان کو اتنا مشکوک ہو گئے تھے یا ہمارے یوٹیوبرز نے ہمارے ڈالرڈیوبرز نے اتنا ان ججز کو مشکوک کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا جی نہیں جی نہیں راتوں رات بیٹھ کے جنجمنٹ لکھو اور قاضی کو بت سانہ نہیں ہے قاضی اس میں کچھ کرنا دے اس قسم کی یہ بات ہوئی ہے جو کہ بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ سی صورتحال سپریم کورڈ میں مقصود نسیستوں کے حوالے سے رہی ہے اچھا اب کچھ دوستوں نے کل یہ بھی سوال اٹھایا کہ اب اگر معاملہ آتا ہے سپریم کورڈ کے احترام کا سپریم کورڈ کی ریسپیکٹ کا تو جناب کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیساء آٹھ رکنی ججمنٹ جو ہے جو کہ اکثریتی ججمنٹ ہے اس پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ جناب رکاوٹیں سامنے آ گئی ہیں پارلیمنٹ کی قانون سازی کے بعد بھی اور اس کے پہلے الیکشن کمیشن نے جو یہاں پر سپریم کورڈ کو ایک سی ایم میں ڈالی اس کے بعد بھی کہ جناب یہ ججمنٹ شاید امپلیمنٹ نہیں ہو رہی اور وہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو کہ جسٹس عمرتہ بندیال کے دور کے اندر پیدا ہوئی تھی اور سپریم کورڈ اپنے فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں کروا سکی تھی تو قاضی صاحب کو اب سپریم کورڈ کے ل کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اگر ججمنٹ پر امپلیمنٹیشن کے بات ہوتی ہے تو بجکینی طور کے اوپر لیکن قاضی صاحب اس میں ڈائریکٹ کوئی آرڈر نہیں کر سکتے کیونکہ آرڈر یہ آٹھ رکنی بینچ جس کی اکسریتی ججمنٹ ہے نا قاضی صاحب ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ان کا بینچ بنا سکتے ہیں کہ بھئی میں ٹھیک ہے آپ آٹھ لوگوں نے فیصلہ دیا ہے آپ اپنا بینچ بنائیں آپ اپنے فیصلے پر امپلیمنٹ کروائیں جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں میں آپ کے ساتھ اس میں رکافٹیں نہ ڈالیں میری ذاتی رہی ہے یہ چلیں یقین ان اکیل افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور خاص طور پر اکیل بین اندر کی جو خبریں آپ کے سامنے رکھیں کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان کیا کرسی کی کھینچتانی ہے یا نہیں وہ ان کی باتیں آپ نے سن لی اس کے علاوہ جو مقصود نشستوں کا والے سے فیصلہ ہے اس پر جس طرح اکیل بین آخری میں بات کی جیسا بھی فیصلہ تھا آٹھ پانچ کا فیصلہ ہے قاضی فائزی صاحب کو عدالت کی یعنی عدلیہ کے وقار کے لیے اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے عمل درامت کرانا چاہیے ماضی کی طرح چپ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے دور میں جب پنجاب اندقابات کا حکم آیا سپرمکور سے عمل درامت نہیں ہوا اس پر آج بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو یقین ان چپ جسٹس قاضی فائزی صاحب نے یہ کہہ دیا انہوں نے حکومت کو پیغام بھی بجوا دیا کیل بھائی کے مطابق کہ انہوں نے کوئ ایکسچنشن نہیں لینا ہے وزیر قانون کو دو ٹوکے دیا ہے اٹانی جنرل کو دو ٹوکے دیا ہے ایکسچنشن نہیں ہوگی تو سو نہیں لینے جا رہے ہیں تو یہ سپریم پوٹا پائزان سے آج کی سب سے بڑی خبر تھی اپنے میں ازبان افراد حسین رسولی کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ